آراجکتہ لوٹ خسوٹ اور اسورکشا کے ماحول سے پردیس کو یکت کر آیا یہ سرکار نے کہا اور آپ نے لکھ دیا مکت کر آیا کتنی بڑی گلتی آپ نے کر دی سرکار نے کہا یکت کر آیا اور آپ نے کہا کہ مکت کر آیا کتنی بڑی گلتی کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ جب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا مکتنی جی کو دیکھ رہا تھا سن رہا تھا تب ہی ان ناؤں کی گھڑنا آ رہی تھی کہ دو پکشوں میں گولی باری چل رہی ہے ایک دوسرے پر فائرنگ ہو رہی ہے ایک دوسرے پر فائرنگ اور کانو برسہ کے نام پر سرکار کے آکڑے جو بتاتے ہیں جو سرکار بتا رہی ہے اور اگر ہوم دپارٹمنٹ کے آکڑے دیکھ لیں تو بیٹیوں کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی ہیں ابھی تک سب سے زیادہ گھٹنا ہوتی نظر آ رہی ہیں اتفردیس میں حالی میں ہم کس شہر کا بتائیں آپ کو کہ جہاں پر گھٹنا نہیں ہو رہی ہے مینپوری کی گھٹنا کی گیارمی کی بچی کے ساتھ جو گھٹنا ہوئی نوود عبدیالے میں لیکن سانسن پر شانسن کیا کر رہا ہے نیائنی ملا اس کو اسی طرح سلطانپور میں ایک بیٹی کے ساتھ ہوا ہے سلطانپور میں جو ہوا ہے بیٹی کے ساتھ وہ کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے اور ابھی تک کئی ہفتے گجر گئے ہیں کئی دن گجر گئے ہیں کوئی نیائے نہیں ملائے ہوگا رازدھانی کے اکھوار جب اٹھاتے ہیں تو کئی بار گھٹنا بڑی ضرور ہے لیکن خبر چھوٹی دیکھتی ہے لیکن ادھر میں نے دیکھا ہے دو تین دن سے رازدھانی کی بھی گھٹنا ہے بڑی بڑی آ رہی ہے بلاتکار چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ گھٹنا ہے جہاں سپریم کو انہیں سنگیان خود لیا اور یہاں کیا نہیں ہوا اتفادیس میں ڈھائی سال میں ایک بیٹی انہوں کی جس کو نیائے کیلئے آنا پڑا اس کے پتا کی ہتیا ہو جاتی ہے ایفائیر درج کرانے کے لئے مکھے منتری آواز پر آ کر اس کو آدم دہا کرنا پڑتا ہے تب جا کر کے ایفائیر ہوتی ہے حالانکہ سپریم کو انہیں سنگیان لیا ہے مجھے امید ہے اس بیٹی کو نیائے ملے گا حالانکہ جس جلے میں میں گیا تھا اس راستے میں ایک جلہ اور پڑا رامپور میں آپ جانتے ہیں میں نے بریلی کے پتکار اور پیلی بھیر کے پتکاروں سے کہا کہ آپ تو دونوں جلوں سے برابر دوری پہ رہتے ہیں رامپور میں دیکھو کیا ہو رہا ہے ساتھ سر پرشاہ سنگ کیا کر رہا ہے اور بگل کے جلے میں ساتھ سر پرشاہ سنگ کیا کر رہا ہے کیا اس بیٹی کو نیائے ملنے جا رہا ہے ہمیں امید ہے جس سپریم کوٹ کہ سنگیان میں چیزیں ہیں اسے نیائے ملے گا اتنی ہتھیائیں اتف دیس میں کبھی نہیں ہوئیں جتنی ہتھیائیں یہاں پر ہو رہی ہیں آپ رادی جب چاہیں تب ہتھیا کر دیں کسی کی کوئی سرچت نہیں ہے اور جب وہ بہپاری سرچت نہ ہو جو مکہ منتری اور مکہ منتری آواز میں مل کر کے گئے ہوں اور کہا ہو کہ ہمیں سرچت کی ضرورت ہے بتاؤ پرطاب گڑھ کے وہ بہپاری آئے تھے یہاں پر اور جو باطس گئے ان کی ہتھیا ہو گئی وہ بیٹی بارہ بنکی کی جو آدم دھاک کیا تھا اس نے اپنی نیائے کے لیے اس کی جان چلی گئی ہم کتنی گھٹنائیں بتائیں اتفدیس کی وہ آخرے سرکار کے پاس ہیں سرکار آخرے چھپا کر کے بات کر رہی ہے ہوم ڈیپارٹمنٹ کے اگر آخرے دیکھیں تو آج لوٹ بڑاتکار ہتیاں میں اتفدیس سب سے آگے دکھائی دے رہا ہے اور پچھلے دھائی سال سے سب سے زیادہ ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں جہاں تک موڈنائیشن کی بات ہے کیا یوگناہ نے سرکار کا دوستنگیشن بیلڈنگ بنی ہے اگر بہت ہوسرا سرکار میں تھا بہت وہ تھی اس کے اوپر ہیلی پیڈ بنا تھا کم سے کم ہیلی پیڈ سے اٹھ گھارٹن کرتے تو اچھا لگتا بیلڈنگ پہ اترتے دیش اور دنیا دیکھتی کہ دیکھو تبدیس نے کیا پولیس بھون بنایا ہے جس پر ہیلی پیڈ ہے اور ہیلی کافٹر اتر سکتا ہے لیکن ہمبت سرکار نہیں جٹا پائی ہیلی کافٹر نہیں اتار پائی اس پر فورنسک لیب کونسی فورنسک لیب بنائی ہے آپ نے جو بڑھ رہی تھی وہ آدھی ادھوری ویسی پڑھی ہوئی نہیں کیا ریسپونس سسٹم کو بہتر کیا ہے پولیس کو نظہ نہیں کیا کر دیا آپ نے سو نمبر ریسپونس سسٹم ویسا کا ویسا ہی ہے میں کئی انٹریو پڑھ رہا ہوں اور اس میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ پرانی سرکار میں کیا پرانی سرکار کے دھائی سال پرانا سب کو چھوالو گے آپ اپنا کہ سب سے زیادہ گھٹنائیں ہوتی تھیں پیسہ چلتا تھا یہ بات تو سچ ہے کہ سرکار جو جیرو ٹولرنس کہتی تھی سرکار نے خود سکار کر لیا کئی منتری ہٹائے گئے سمیسے پر عدکاری ہٹائے گئے وہ ثابت کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا ہو رہا ہے جس کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں دستہ چار چرم سیما پا رہے ہیں اور سوم نمبر جو جائل ہنڈر نمبر تھا جو ریسپونس سسٹم بہترین تھا اس کو بالکل ختم کر دیا جہاں تک اتپلیس میں اپرادیوں کا سوال ہے سب سے زیادہ سرکار کو ہیومن رائٹ کمیشن سے نوٹسز ملی ہیں ادھکاری ہیں اور کئی پولیس کے ادھکاریوں کو جان کھونی پڑی اپنی کئیوں نے آدمتیا بھی کی ہے اور کسٹوڈیل ڈیتھ بھی سب سے زیادہ ادھر اتپریز میں ہوئی ہیں بتاؤ وہ مہو کی نوجمان نے کیا کیا ہوگا پولیس نے پیٹ پیٹ کر کے ایک بیٹری چوری کے اپراد میں اس کو مار دیا ایک پردھان دلیس سماج کا اس کو گاؤں میں میٹنگ کر رہا تھا گاؤں میں دن دھاڑے اس کو گولی سے اڑا دیا گیا کتنی گھٹنائیں میں بتاؤں آپ کو ہمارے کھنوج میں ریزلٹ آتے ہی ایک لوگی سماج کے نوجوان کو گولی سے نہیں بلکہ کسٹوڈیل ڈیتھ میں مار مار کر پولیس نے مار دیا اس کو کتنی ہتیاں بتاؤں اتر پولیس کی اور جہاں بتا رہے ہیں کہ کرج مافی سے بہت بڑا لاپ پہنچا ہے سرکار نے پہنچا ہے جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں کئی کسان آتھ بھتیا کر چکے ہیں جس میں بریلی پہنچا تھا ایک ماریا سماج کا گریب جس کا کرج تھا اور کچھ لوگوں سے لیا ہوا تھا پیسہ ساؤکاروں سے دونوں کو ملا کر کے اس کے اوپر بہت سارا کرج ہو گیا تھا پریبار کے ستس بیمار تھے کچھ بیٹھے کی فیز دینی تھی لیکن وہ ماریا کسان گریب نہیں دے پایا اس نے آتھ بھتیا کر لی کلی میں دیکھ رہا تھا ایک خبر ہمیر پور جہاں چناؤ چلنا ہے ایک دن تو ایک ساؤک سماج کا نوجوان جو کسان کھیتی والا تھا گھر سے نکلا اور وہ جا کر کے سیدھا ریل پٹی پہ کود گیا وہ جان دے دی کل بھی ایک کود گیا ندی میں بگل کا جنہ مہوہا وہاں بھی ایک کسان نے آتھ بھتیا کر لی ہے آج ہی کبل کیونکہ اس پہ علاوہ بینک کا کرج تھا کیونکہ کسی سی جو کارڈ بنا تھا ایک لاکھ بیس ہزار کا اس پہ کرج تھا تو میں جاننا چاہتا ہوں سرکار سے ہمارے پاس تو ایک لیمٹ جانکاری ہے سرکار کے پاس تو پوری جانکاری ہے کیوں جانتا سے جھون بول لے ہوگی کرج مات کیا آپ نے کسانوں کا تین ادھارن چار ادھارن میں نے دیئے ہیں اور صحیح آخرے نکالے جائیں گے اتھا پردیس کے تو کرج معافی کے نام پر اتھا پردیس کی جنتا کو اور خاص کر کسانوں کو دھوکا دینے کا کام کیا ایکانومی کہاں جا رہی ہے اس کے بارے میں ہم کیا بتائیں حالانکہ اگست مہینہ ختم ہو گیا جانے کم جانی چاہیے لیکن کچھ لوگوں کا بے باگ چھنگی اگست کے مہینے نہیں لگتا اگست کا مہینہ ہوتا ہی ایسا ہے اور پھر ایکانومی کے جو ریل جن فیکٹرز جن چیزوں پر پوری ایکانومی ڈیبینڈ کرتی ہے اس کے حالت کیا ہے آج ہر سیکٹر بار بار ایک ایک بار ادیوک پتی آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیش کی اردھ ویبستہ نیچے جا رہی ہے آٹومیل سیکٹر ریل سٹیٹ آپ کا ٹیکسائل سیکٹر آپ کے جتنے بھی کاریں بنانے والے وہ ایک ایک کر کے کہہ چکے ہیں اور اب تو سائیکل والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی سائیکل نہیں بھی کریں بسکٹ والے تو کہہ ہی رہے ہیں تو آخر کار یہ اردھ ویبستہ کو کیا کر رہے ہیں اور راشتبات کے نام پر کب تک دھگیں گے ان چیزوں کو راشتبات کے چولے سے ڈھگ لے رہے ہیں اور بڑے بڑے اردھ ساسیوں نے کہا ہے کہ بھارت میں جو آکڑے دکھائے جانے ہیں جی ڈی پی میں پہلے دوسرے ملک تھوڑا بہت اپنے آکڑوں میں ہرہ فیری کرتے تھے لیکن ادھر بھارت بھی اپنے آکڑوں میں ہرہ فیری کر رہا ہے کیا جو سرکار بتا رہی ہے کیا وہی گروہ ریٹ ہے اور پھر اگر ہم یہ مان لیں کہ اتب عدیس کی سرکار اپنی اکانومی کو ون ٹریلین بنانا چاہتی ہے تو میں سرکار سے ہی جاننا چاہتا ہوں مکھونتی سے جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ڈھائی سال میں آپ کو بچے ہوئے سمیت میں ہر سال کتنا انویسٹمنٹ چاہیے ہوگا جس سے آپ اتب عدیس کی اتنی بڑی اکانومی کر دیں کیوں دھوکہ دے رہے ہیں آپ آپ کو کسی نے بتا دیا آپ نے پڑھ دیا آپ نے کہہ دیا کیبل میں سرکار سے اور آپ سب کس مادیم سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اتب عدیس کی اتنے ٹریلین اکانومی ہونی ہے تو سرکار اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ سے کتنا انویسٹمنٹ اکانومی ہونہ چاہیے جس کی وجہ سے ون ٹریلین ڈالر اکانومی اتب عدیس کی ہو جائے گی میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایک انڈسٹریل پالیسی بنی تھی دو ہزار بارے میں اس کے تحت اتب عدیس کی انویسٹمنٹ ہوا جو انڈسٹری نے انڈسٹری لگائی یہاں پر انہیں کنسیشن ملا انہیں جو پالیسی کے تحت سہولیت ملنی چاہیتی وہ سہولیت دی ہے ہم سرکار سے جاننا چاہتے ہیں دو ہزار سترے کے بعد آپ کی انڈسٹریل پالیسی بنی ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کتنے انڈسٹریل لوگوں کو وہ سہولیت دی ہے جو آپ کی پالیسی کے تحت سہولیت ملنی چاہیے تھی آپ دوسروں کے کام اپنا کام نہیں کہہ سکتے ایک انویسٹمنٹ میٹ ہوئی ہو دوسری انویسٹمنٹ میٹ ہوئی ہو وہی چہرے وہی لوگ اف انویسٹمنٹ کاغش پہ تو دکھا رہے ہو لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ دو ہزار بارے کے بعد جو پالیسی بنی تھی اس میں جو کنسیشن ملے تھے انڈسٹریل ہاؤسز کو کیا دو ہزار سترے جو آپ کی بنی ہے انڈسٹریل پالیسی اس کے تحت کچھ انڈسٹری ہاؤسز کو آپ نے کنسیشن دیا ہے کہ نہیں دیا ہے اس کا جواب کون دے گا اور پھر نوکری کے آکڑے آپ جیسا چاہتے ویسا بولنے لگتے کبھی دو لاکھ کبھی ایک لاکھ کبھی ستر لاکھ کم سے کم اتبدیز کے نوجوانوں کو بتائیں کہ آپ کتنی نوکری اور کتنے روزگار دینے جا رہے ہیں کتنی نوکری کتنے روزگار اور پھر جب سب سامان آپ باہر سے ہی خرید لوگے تو دیفنس کوریڈور میں کون کیا بنائے گا ہمیں آپ کو الجھا دیا پندرے ہجار کروڑ کی یوجنا میں پندرے ہجار کروڑ کی یوجنا ہوگی جیدے جیدے سوچالے کی سوچالے پہ بہت جور ہے پتہ نہیں سرکار کا سوچالے پہ کیوں جور ہے یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر سرکار اتنا سوچالے پہ جور کیوں ہے کتنی بڑی یوجنا ہے پندرے ہجار کروڑ اور سوچالے کی یوجنا کے بہانے آپ بھارت کا پیسہ نہ جانے کتنے دیشوں سے بہپار کر کر کے بھارت کا پیسہ بھیج رہے ہیں ہم ساوڑ رج گئے سوچالے میں آپ نے سی سیونٹین امریکہ سے مگانے کے لیے سوچالے کر لیا آپ نے امریکہ سے اپاچی ہیلیکوپٹر مگا کر سوچالے کر لیا رفیل کا سوچالے پہلے سے ہی ہو رکھا ہے اسرائیل سے نجانے کتنا سامان آپ نے خرید لیا ہوگا رشیہ کو بھی کچھ پیسہ دے آئے لاکھوں کروڑ کا ڈیفینس کی ڈیل ان دیشوں سے کر لیا آپ نے اور پورے بھارت کو ہمیں آپ کو سوچالے کی یوجنا میں بھضا دیا کہ سوچالے دیکھی ہم نے کتنے سوچالے بنائے ہیں ہم نے سوچ بھارت کتنا کر دیا ہے ہم نے گو سیبہ کتنی کر دی ہے اور جو سوچالے کی بات ہے ہم لگ رہے ہوں کہ آس پاس کیوں سوچالے دیکھیں جرہ دور کے سوچالے دیکھیں سرکار خود سویکار کر رہی ہے ان کی ٹیم جو بھلیا گئی جتنی سوچالے بنی تھی بھلیا میں جس جلے کو اوڈی ایف کر دیا تھا سرکار نے خود سویکار کر لیا کہ ایک ہزار جو گاؤں تھے یا مجرے جو ملا کر کے اس میں اوڈی ایف ہے ہی نہیں فرجی بن گئے سوچالے ہیں تو جب بھلیا کا یہ حال ہے اوڈی ایف کے بعد دھوست کر کر کے اوڈی ایف کا اسٹیٹس ہٹا دیا گیا اور سرکار کے ادھکاری نے خود ہٹایا ہے تو ہمیں بتائے کہ اوڈی ایف کیا ہو گیا تو ہمیں اور آپ کو اوڈی ایف سوچالے کے چکر میں اور سب ڈیفینس ڈیل ہو گئیں باہر میں اور جو ڈیفینس کوریڈور بھی بن رہا ہے جیسے ہوتا پردیس میں سماجوادی لوگوں نے ایکسپریس بھی بنایا جو ساتھی اس پر چلے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ایکسپریس بھی کے کنارے سب چیزیں بنی ہیں منڈی بنی ہے تو بلکل ایکسپریس بھی کے کنارے بنی ہیں ویڈسائڈ ایمنیٹیز بنی ہیں تو وہ بلکل ایک سپرید کے کنارے بنی ہیں تالیگرام اور سٹورک کے آج پاس فورن لاپ بنی ہیں وہ بلکل ایک سپرید کے کنارے بنی ہیں آگے والی مندی مینپوری میں بلکل ایک سپرید کے کنارے بنی ہیں جو ایمنیٹیز بنی ہیں وہ بلکل کنارے بنی ہیں بابا رام دیب جی کو بھی جو زمین دی گئی food processing کے لیے کہ الان آپ مارکیٹ اس زمانے میں کیا ہو رہا ہوگا کتنا ٹوز پیت بکرا ہوگا ان کے کتنی مہگی بکری ہوگی کتنا بسکٹ بکرا ہوگا جب پارلے جی کا بسکٹ بکرا جو اتنا پرانا تھا ہر آدمی جانتا تھا کیا ہوتا ہے پارلے جی تو پھر ان کا بسکٹ کیسے بکے گا تو سوچو وہ بنے گا کچھ نہیں بنے گا تو ایکسپریس بکے کنارے چیزیں بنائیں گے اور یہ سرکار کہہ رہی ہے کنفیوز ہے کسی انٹریویو میں پڑھتے ہیں کہ آگرہ سے کوریڈور جڑے گا جو ایکشل ایلائنمنٹ ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے جا رہا ہے اور جو ڈیفینس کے لیے زمین لی جاری ہے وہ سڑک سے پچاس پچاس کلومیٹر دور لی جاری ہے اور یہ بات سچ ہے جو کوریڈور بن رہا ہے جو زمین لی جاری ہے جو ایککوائر کی جاری ہے وہ ڈیفینس کوریڈور کی جو لائنیں کھیچ رہے ہیں اس سے نہ جانے کتنی دور اور بتا رہے ہیں کہ ایکسپریس بھی کب تک چالوں ہو جائے گا میں تو سن نہیں پایا کیونکہ وولیوم نہیں ٹھیک تھا اور ایلیڈی بھی گھر بڑھ تھی میڈ ان چائنہ تھی ایلیڈی جو ایلیڈی چل رہی تھی پیچھے وہ میڈ ان چائنہ تھی لگتا ہے سوہ دیسی نعرہ بھی ختم ہو گیا وہ بھارت کی نہیں تھی جو تھوڑی بہت دکھائی دی رہی تھی چیز وہ بھار کی تھی تین کی تھی لگتا ہے مجھے نہیں پتا کہ کب پوروانچرل ایکسپریس بھی ختم ہونے جا رہا ہے سرکار دعویٰ کر رہی ہے وہ کاغذ لگتا گر گیا ہے میرا ایک انٹرویو میں بڑی میکزین میں ایکسپریس بھی کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے ایکسپریس بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ سماجوادی لوگوں نے کوئی زمین نہیں نہیں دی تھی شلانس ضرور کیا تھا انہوں نے چلو کس تو سرکار کیا کہ شلانس کیا تھا ہم نے اسپیسیفیکیشن کیا ہونے چاہیے تھے ٹیکنیکل کیا چیز نہ رکھی گئی تھی کیونکہ آپ کو جانبوچ کر کے سستہ دکھانا تھا آپ نے سڑک کی قوالیٹی سے سیفٹی سے کمپرمائز کر کر کے اپنے کانٹیٹر کو خوش کھرنے کے لیے آپ نے پورے کے پورے پیرامیٹرز بدلے ہیں اور جو انگین کانگریز روڈ کہتی ہے کہ اس کے ڈیوائیڈر جو بیچ کا ہے کتنے میٹر ہونا چاہیے آپ نے پتہ نہیں کون سی چٹھی نکالی کہاں پہنچی کدھر سے آئی آپ نے اس کا ڈیوائیڈر بھی کم کر دیا سرکار کہہ رہی ہے کہ ایک سو بیس میٹر چوڑا بنا رہے ہیں سرکار آپ کو کوئی جانکاری دے رہا ہے گلت جانکاری دے رہا ہے یہ سماجوادی سرکار میں ہی ایک سو بیس میٹر زمین لی گئی تھی وہ جو زمین ایکوائیڈ ہوئی ہے وہ کاغذ پہ ہے ہم کیا کہیں سرکار کیا کہیں اس پہ مت مانیے آپ جو کاغذ کہہ رہا ہے وہ تو مانیں گے آپ سرکار کہہ رہی ہم ایک سو بیس میٹر بنا رہے ہیں لیکن کاغذ یہ کہتا ہے کہ سماجوادی سرکار میں ہی ایک سو بیس میٹر بن رہا تھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہنڈر پرسنٹ زمین لے لی گئی ہے کہ نہیں لے لی گئی ہے اور جتنا بھی ویس سائیڈ امیلیٹیز تھیں پی 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 پہ کون آئے گا یہاں پر کوئی پی پی پہ نہیں آنے والا تو انفرسکچر آپ کا بن نہیں رہا جتنے بنے ہوئے پرجیکٹ تھے وہ روکے پڑے ہیں کسان برباد ہے نوجوان کے ہاتھ میں نوکرینی روزگار نہیں آپ کنہ اتر پدیس کو لے جا رہے ہیں اور پھر جب میں آپ کا انٹریو انگریزی میں پڑھتا ہوں آپ نے ہندی میں بولا ہوگا Education and Health ان دونوں پیرمیٹر میں اتر پدیس نہ جانے کہاں کھڑا ہوا ہے ہیلتھ کے پیرمیٹر میں ہر چیز میں پیچھڑ گیا ہمارا پدیس کبھی آگے بڑھ رہا تھا پیچھے ہو گیا اور پھر کسی پتکار ساتھی نے پوچھا کہ لیپٹاپ سکیم بڑی اچھی تھی جو سوال لیپٹاپ پہ پوچھا تو جواب یہ آیا کہ دو ہزار بارے میں تھی ہم سکیم میں فیل ہو گئے تھے سکیم نہیں اچھی تھی کیونکہ ہمارے مخیونتی جی دینا نہیں چاہتے ہیں اور لیپٹاپ کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں وہ آپ سے پہتر کون سمجھتا ہے وہ بات میں کیوں دو رہا ہوں بار بار اور پھر کہہیں کہ لیپٹاپ سیمبل آف ڈیولمنٹ نہیں ہو سکتا بتاؤ جو لوگ دیجٹل انڈیا کی بات کر رہے ہیں دنیا کے دوسرے راشمتیوں کی فوٹو اپنی اپل عبدی میں چھپکا رہے ہوں ان سے یہ سنیں کہ لیپٹاپ سکیم فیل ہو گئی تھی میں انہیں بتانا چاہتا ہوں جانکاری کے لئے کسی گھو میں چلے جائیں اور اگر لیپٹاپ ہے سوچالے میں پانی نہیں آ رہا ہے لیکن لیپٹاپ آج بھی چلہ ہوگا اور جب کبھی نوجوان کھلتا ہوگا اس میں نیتا جی اور ہمیں دکھائی دیتے ہوں گے کوئی دوسرا نہیں دکھائی دیتا ہوگا تو کہہیں کہ آپ سوچئے کہ لیپٹاپ اس ناری سیمبل آف ڈیولمنٹ اور پھر پتکاروں کے ساتھ کیا گجرا ہے کہ بھل یہی تو کہا ہے کہ نمک اور روٹی کھا رہے تھے بچے پھر لین اکانومی لیکن بچوں کو کیا کھلا رہے ہو آپ نمک روٹی سماجبادی سرکار نے شروع کیا تھا ہم نے شروع کیا تھا میں نے کہ اکشے پاترہ کی جگہ جگہ کچھن بنیں گی دس کچھن کا بجٹ تھا انہوں نے بجٹ ختم کر دیا کوئی اکشے پاترہ کی کچھن نہیں بن رہی پر چار کے لیے تو جا رہے ہیں وہاں پر فوٹو کھشانے کے لیے تو جا رہے ہیں لیکن اکشے پاترہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں گورک پھر میں کیا اعظام لگا رہے ہیں ڈاکٹر کفیل جن کو کوٹ سے مدد ملی ہے کوٹ نے کہا ہے بہال کرو جانت سرکار کی ریپورٹ میں کہا ہے کہ کچھ ان کا وہ نہیں تھا بتاؤ ڈاکٹر کفیل کے لیے کہہ رہے ہیں اس میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 500 بیٹ سپر سپیشلٹی ہاسپیٹل تھا وہ آپ کیوں نہیں چلا پائے آپ بھول جائیے گورک پھر میں میٹو بنے گی نہیں بنے گی کم سے کم دھنیواد تو دیتے کہ ایمز کے لیے زمین سماجوادی لوگوں نے دیتی اور سب سے قیمتی سرکار کی زمین ایمز کے لیے اس سے مقلت کرائی تھی پٹیہ ہٹانے سے کوئی بھولے گا نہیں اور پھر لائنس سفاری کے طلعہ میں اپنا زو کا بتا رہے ہیں زو اور لائنس سفاری میں فرق ہی نہیں پتا ہے میں فرق تھوڑا سا بتا دوں زو میں جانبر پنجڑے میں ہوتا ہے سفاری میں آدمی پجڑے میں ہوتا ہے شاید سرکار کو نہیں پتا ہے زو بنا رہے ہیں شیر لانے کے لیے شیر آئیں گے میں ان کی جانکاری ٹھیک کر دوں یہ زو بننا شروع ہوا تھا بہوجد سماج پارٹی کی سرکار تھوڑا بہت کام ہو گیا تھا اس کے بعد سماجوادی سرکار آئی تھی تو گھرکپور میں اس کا نام رکھا تھا اسپاک اللہ کھان گھرکپور زو نام رکھا تھا سماجوادی سرکار میں اسی زو کو کہہ رہے ہیں ہمارا زو ہے اور لائن سفاری جو بنی کھڑی ہے وہاں تو دھرنا بھی ہوا ہے اب یہ کچھ پتہ نہیں ہے اور جو سڑک بن رہی تھی فورلین نالاکہ میں نے وہ سوچی دی ہے کہ سرکار اس کا شے لے سکتی ہے گھرکپور سے جو بن رہی سڑک دیوریہ فورلین دیوریہ سے جو سلیمپور بن رہی سڑک اس کا شے لے سکتے ہیں جب میں لوٹ رہا تھا اپنے کارکم سے تو شام ہو گئی تھی سیتاپور میں تو میں نے سوچا کہ میں اپنی گنتی ٹھیک کر لوں کہ مجھے گنتی آتی ہے کی نہیں آتی ہے جیسے ہی سیتاپور میں گھوسا میں نے گائے اور سانڈ گننا شروع کر دیا میں گنتا رہا گاڑی چلتی رہی اور روشنی پڑتی رہی جتنے روشنی میں دکھائی دے رہے تھے میں وہ گن رہا تھا جیسے ہی بائی پاس میں میں آیا سڑک کے کنارے جہاں میں گنتی بھول گیا کہ کسی اتنا بڑا جھنڈ تھا کہیں چالیس کا جھنڈ کہیں پچاس کا کہیں ساٹ کا کہیں ستر کا بتاؤ بجٹ کا اتنا پیسہ اور گائے ماں سڑک پہ پڑی ہیں اور پھر بندل کھنڈ کا تو بھول جائیے پہلے گائے ہٹاؤ ہونٹ تو نہیں سننا گائے ہٹاؤ تف راستہ کلیر لاکھ گائےوں کی جان گئی ہیں اس کا اگر کوئی دوشی ہے تو یہ سرکار دوشی ہے جو ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے جانوروں کا جو تار سے جو جکمی ہو رہا ہے جانور گائے ماں اس کا اگر کوئی دوشی ہے تو سرکار دوشی ہے اور سنکھیا کتنی ہیں وہ سرکار بہتر بتا سکتے گی کتنے انہوں کی جان جدا چکی ہے اور کتنا بجٹ ہے ون ڈسٹرک ون پروڈیکٹ ہر جگہ برود ہو رہا ہے اس کا کیونکہ پچھلے جب سے شروع ہوئی ہے ون ڈسٹرک ون پروڈیکٹ ہے کیا ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لکھنے میں کونسا ون پروڈیکٹ ہے بہت جانکاری دی پریس کو کی ون پروڈیکٹ ون ڈسٹرک پتہ نہیں اور جی ایسٹی اور نوٹ بندی نے برواد کر دیا پورا بے پار اور کارووار کوئی کارووار نہیں چلا جسے ون ڈسٹرک ون پروڈیکٹ کے بارے میں کچھ چرچہ کی جا سکے اور پھر دودھ کے بارے میں بہت چنتہ کی کوئی پراری سرکار نے سب ڈھیری برواد کر دیں میں ان کی جانکاری میں لا دوں بھوگ نیپور پہ پانچ لاکھ لیٹر پرتیس دن کی دیری لگی ہے تو سماجواتی سرکار میں لگی ہے اٹاوہ مین پوری فورلن میں بائن طرف مدر ڈیری کا پر ٹھڑڈے پر کریورمنٹ کی دیری لگی ہے تو سماجواتی سرکار میں لگی ہے لخنوں میں چگ ذریعہ میں جو ڈیری لگی ہے امول کا پرانٹ لگا ہے وہ پانچ لاکھ لیٹر پرکیورمنٹ ہے اس کا اور بیچ میں میں نے کئی بار کہا یہ لکھنو کے عمول پلانٹ نے ہمارے کسانوں کا اور کام دینیو ڈیری کا دودھ نہیں لیا سوچئے بزنس کیسا ہے بزنس موڈل کیسا ہوگا کہ جو گجراز سے دودھ لائے کر کے ہمارے عمول بنائے ہو اس میں جا رہا تھا سوچئے دودھ آپ کا پرکیور نہیں ہو رہا گجراز سے دودھ آ رہا تھا یہ عمول پلانٹ میں بنارس میں لگنا تھا وہ بنارس میں کب لگے گا بتا دیں اور جو کہہ رہے تھے ڈیری ڈیری کے لئے نہ جانے کتنا کام سماج وادی سرکار میں کیا آج تو گائے بھی رو رہی ہیں گائے ماں پریشان ہیں اور بھی لوگ پریشان ان کے بارے میں کیا کہیں ٹورزم میں بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ کمب ملا لیکن ہاورڈ انیورسٹی نے نہیں بلائیا اس میں سماج وادی سرکار کو ہی بلائے تھا اور کمب میں سوچالے کا ابھی پیمنٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے کہ ریٹ کیا تھا پتہ نہیں وہ جانکاری آپ زیادہ کلیٹ کر سکتے ہیں ہماری جانکاری میں نہیں لیکن سننے میں آیا ہے کمب میں سوچالے نجانے کتنے بنے تھے اور کیا تھا اس کا حساب کتاب وہ آپ پتہ کر لینا ٹورزم میں کہاں تھے کہاں پہنچ گئے لیکن ہم دھنیوات دیں گے سرکار کو جب میں نے سپلیمنٹ ہی بجٹ دیکھا اتب عدیس میں ٹورزم میں کہیں پیسہ دیا ہو نہ دیا ہو اتب عدیس میں عیدیہ فیضاباد میں بھجن استل بننا تو اس کے لیے پیسہ دیا ہو نہ دیا ہو کسی گھاٹ کے لیے پیسہ دیا ہو نہ دیا ہو گوبردھن میں جو پرکرمہ بنائی تھی سماج وادی سرکار میں اس کے لیے پیسہ دیا ہو نہ دیا ہو برسانہ کے بائی پاس کی کلیرنس لائے ہو نہ دائے ہو رادہ رانی ٹیمپل کے لئے روپے کے لئے کلیرنس سرکار لائی ہو نہ لائی ہو لیکن سماجواری سرکار میں جو بنایا جارہا تھا مغل میزیم اس میں سپلیمنٹی بجٹ میں خوب پیسہ دیا ہے اس کے لئے ہم سرکار کو دھنیوار دلتی ہیں بہت باتیں ہو سکتی ہیں انویسٹر میٹ کا کیا ہوا ہے آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا ایکسپریس بے اور کیا ہوا کیا نہیں یہ کتاب سو دن وہاں کے اور ڈھائی سال یہاں کے اور ڈھائی سال میں ڈھائی کوشی چلے ہیں دونوں سرکاروں کا ملالیں رفتار تو بیل گاڑی سے زیادہ تیج نہیں جل پا لیے سرکار میں آپ کا دھنیوار دیتا ہوں اتنی دیر سننے کے لئے موسیقی